اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا انشاءاللہ تیسرا لیکچر ہے پہلا لیکچر آپ کو پتا ہے کہ وہ قرآن کی صورتوں سے متعلق تھا قرآن کی صورتوں کا ترجمہ اور ان کی تشریح دوسرا لیکچر ہمارا احادیث سے متعلق تھا اور تیسرا لیکچر ہمارا موضوعاتی متعلق ہے تو اس میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ قرآن مجید ہے یعنی قرآن مجید کا تعرف قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے فضائل تین چیزیں ہیں اس میں ہماری تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید کا تعرف قرآن مجید کا تعرف کیا ہے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے اور ہدایت اور رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جائے رہا اور یہاں تک کہ جب انسان کی اکل و شعور اس منزل تک پہنچ گئی کہ اب کی ہدایت اور رہنمائی کی مزید ضرورت نہیں رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور انسانوں کے لیے تمام بہترین اصولوں کا ایک مجموعے کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ سے انسانوں کو عطا کر دیا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے اچھا قرآن مجید کا تعرف میں ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے سب سے پہلے قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید جو ہے وہ ایک سو چودہ صورتوں پر مشتمل ہے جن کے تقسیم مکی اور مدنی صورتوں میں کی گئی ہے یعنی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں بدنی ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں 558 رکوں ہیں اور اس کے تیس پارے ہیں جس کے ہر پارے کو ایک انوان دیا گیا ہے اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس کے نزول کی مدت 23 سال ہے یعنی وہ 23 سال کے عرصے میں شب قدر کو نازل ہوا رمزان اور مبارک میں اچھا اب ہم بات کریں گے قرآن مجید کے اسمائے مبارک قرآن مجید کے ناموں کے بارے میں قرآن مجید کے مختلف نام ہیں جن میں سے 55 نام ایسے ہیں جنہیں قرآنیں جو خود قرآنی آیات سے اخذ کیا گیا ہے جنہیں خود قرآنی آیات سے اخذ کیا گیا ہے یعنی قرآن میں موجود ہیں وہیں سے لے گیا ان کو قرآن مجید کے اسمائے مبارک قرآن مجید کا ایک تعرف پیش کرتے ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں چند نام پہلا نام ہے الکتاب یعنی دنیا کی تمام در کتابوں میں سے سب سے افضل درین کتاب نمبر دو الفرقان یعنی ایسی مقدس کتاب جو سچ اور جھوٹ میں واضح فرق کرتی ہو نمبر تین نور یعنی ایسی کتاب جو انسانوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک روشنی ہے نمبر چار شفا یعنی ایسی کتاب جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے اور جس میں ان کی روحانی تربیت ہے نمبر پانچ تذکرہ ایسی کتاب جس میں عبرت اور نصیحت ہے اور نمبر چھے ایسی کتاب جو ایسا علم فرہام کرتی ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے اور نمبر سات البیان ایک ایسی کتاب جس میں ہر تعلیم کو پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے تو یہ قرآن مجید کا مختصر سا تعرف ہے اور اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے پاس نوٹ بھی کرنا ہے اچھا دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت قرآن پاک کی حفاظت کون کر رہا ہے اتنے سال گزرنے کے بعد ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے یہ سب ہم نے دیکھنا ہے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے ہدایت کی ایک مکمل اور جامع کتاب ہے اور قرآن مجید نظور سے پہلے لوہ محفوظ میں مکتوب تھا نازل ہونے سے پہلے ہی لوہ محفوظ میں لکھا ہوا تھا قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ سورة الحجر ہے اور آیت نمبر نائن ترجمہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز تو ہمیں قرآن میں سے ہی نظر آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ بلا شبہ یہ ذکر جو ہے وہ ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے جب اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے جیسا نازل کیا گیا تھا ویسا ہی رہے گا ایک اور جگہ اللہ پاکہ ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ترجمہ بلکہ یہ ایک قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں ہے سورة البروج آیت نمبر بائیس اکیس اور بائیس تو یعنی قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے تو قرآن میں چیز ایک وقت میں نازل نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ تئیس سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا ہے اس کو نازل ہونے میں تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے تو جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاتبِ وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے اور یہ بھی رہنمائی فرما دیتے تھے ساتھ میں کہ انہیں کس سورت سے پہلے یا بعد میں اور کن آیات کے ساتھ رکھا جائے گا تو مسجد نبی میں ایک ایسا مقام بھی متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی صحابہ کرام اس کی نکل کر کے لے جاتے اور یاد کر لے دیتے یعنی جو آیات نازل ہوتی جاتی تھی اس کو نکل کیا جاتا تھا اس کو یاد کر لیا جاتا تھا تو اسی طرح سے جب تک قرآن پاک پورا مکمل نازل ہوتا تو اکثر امہات المؤمنین اہلِ بیت صحابہِ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا ٹھیک ہے قرآن ان کو ساتھ ساتھ حفظ ہو چکا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجہ کر کے محفوظ کرا دیا تھا ٹھیک ہے اور آیت کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ کے حکم سے جو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے اور اسی طرح سے پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اس کی متعدد جو ہے وہ نکول تیار کر آکے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بجھوا دیا تھا اور اس طرح سے قرآن جو ہے وہ محفوظ ہوتا جا رہا تھا وہ جو ہے ایک کتابی شکل میں آنا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے گا اس لیے آج تک اور قیامت تک اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسری چیز ہے فضائلِ قرآن اچھا فضائلِ قرآن تو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہیں تو یقیناً بات ختم نہیں ہوگی قرآنِ مجید کے فضائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں قرآنِ مجید میں ہر چیز کا علاج ہے قرآنِ مجید کے فضائل جو ہیں وہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآنِ پاک میں اللہ پاک رشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیت دبرو آیاتی ولیت ذکر علوالباب سورة سعود اور آیت نمبر 29 ترجمہ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہارے طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور اقل مند نصیحت مانیں ٹھیک ہے تو یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے وہ ایک کتاب برکت والی اتاری ہے آپ اس کے بارے میں گورو فکر کرو اس کی آیتوں کے بارے میں سوچو اور کون اس سے نصیحت مانیں گے کس کو اس سے نصیحت ملے کی جو اقل مند ہوں گے مزید اللہ پاک رشاد فرماتا ہے قد جاکم نورم و کتاب مبین سورة المائدہ ترجمہ بشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب ٹھیک ہے مزید اللہ پاک رشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِّرِ سورة القمر اور آیت نمبر اٹھارہ ترجمہ اور بشک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو جو بچہ بچہ جو ہے وہ آسانی سے حفظ کر لیتا ہے اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کوئی اتنی آسانی سے حفظ کر سکے یہ قرآن کی فضیلت ہے یہ قرآن کی ایک بھرکت اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے پھر ایک جب اللہ کا ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس ہے ترجمہ یہ قرآن میں سے ہی قرآن کے فضائل اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اس کے بعد ہم احادیث میں سے قرآن کی فضائل دیکھ رہتے ہیں کہ احادیث میں کس طرح سے اس کی فضیلت آئی ہے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت آئی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی نے اسے رفایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضلو عبادتی امتی تلاوت القرآن یعنی میری امت کی بہترین عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما بخاری شریف کی حدیث ہے تم میں سے بہتر تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے ٹھیک ہے یعنی اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو کہ قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اچھا اسی طرح سے مزید حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑا تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے جس میں علف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے آپ نے دیکھا ہے قرآن پاک کا پہلا بورٹ جو ہمارے پاس ہے علف لام میم یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علف ایک الگ لفظ ہے الگ حرف ہے یعنی ان تینوں کی آپ کو الگ الگ دس نیکیاں ملیں گی تو مطلب آپ کو تیس نیکیاں مل گئیں ہیں ٹھیک ہے تیس نیکیاں آپ کو ملیں ہیں مزید جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا وہ حریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم بھی کتاب اللہ قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو باہمی پڑھنے پڑھانے کے لئے اللہ کے گروہ میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں ان پر سکینہ یعنی جین و سکون نازل ہوتی ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں حفاظت کے لئے گھیر لیتے ہیں اور اللہ عز و جل آپ نے قریب والے فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا معاز رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور اس کی مطابق عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنا دیا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی جبکہ سورج جبکہ سورج کے سورج کو اتنا قریب فرض کر لیا جائے گا گویا تمہارے گھروں پر اتارایا ہے پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا ہو اکی کلاس تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر قرآن مجید کا تعرف قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے فضائل ٹھیک ہے آپ نے اس کو سننا ہے اور اس میں سے کچھ سوالات ہیں جن کو آپ نے سولف کرنا ہے سوال نمبر 1 قرآن مجید کا مفتصر تعرف بیان کریں سوال نمبر 2 قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کیجئے اور سوال نمبر 3 فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے آج کا تھا یہ ہمارا لیکچر انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر کے ساتھ کانٹنیو کریں گے جزاک اللہ اللہ حافظ السلام علیکم